وہ جیسے ہی کالیج پہنچی سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھمے تھے سامنے کالیج کی چھت پر کھڑے حازم کو وہ آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی اسے لمحہ لگا تھا سب سمجھنے میں تب ہی حازم کی نظر بھی اس پر پڑی تو وہ چلایا I love you رباب رباب یوں کھلے ہام اظہار پر گڑھ بڑھا سی گئی تھی روحی نے اسے اس دن رباب والی پوری بات بتائی تھی کہ رباب کسی بھی طرح نہیں مان رہی اس کے بعد بھی حازم نے کئی بار کوشش کی لیکن رباب نے تو جیسے قسم کھالی تھی ناماننے کی مجبوراً حازم کو یہ قدم اٹھانا پڑا ایسی گھٹی آشکوں والی حرکتیں کرتے ہوئے اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ مان بھی تو نہیں رہی تھی اگر بات صرف اس کی اپنی زندگی کی ہوتی تو وہ شاید کبھی ایسا نہ کرتا لیکن رباب اس گھٹیا انسان سے شادی کر کے اپنی خود کی زندگی دعو پر لگا رہی تھی وہ یہ بات کیسے برداشت کر سکتا تھا مجبوراً اسے یہ سب کرنا پڑا اس سے پہلے اس نے روحاب سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ رباب کو جلدی کالیج بلائے کیونکہ اس وقت کم ہی سٹورنٹس ہوتے تھے اور ابھی ٹیچرز کے آنے میں بھی کافی ٹائم تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں رباب اور میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو میں اتنی دفعہ کوشش کر چکا ہوں لیکن تم کسی طور نہیں مانی تو میں یہاں سے چھلانگ لگا دوں گا حازم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا حازم یہ پاگلوں والی حرکتیں مت کرو نیچے آؤ رباب نے فکر مند لہجے میں کہا لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی اس نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حازم ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے نہیں رباب میں اس وقت تک نیچے نہیں آؤں گا جب تک تم میری محبت کا یقین کر کے مان نہیں لیتی حازم نے پکتا لہجے میں کہا وہ آج کسی بھی طور ہارنا نہیں چاہتا تھا تو ٹھیک ہے کچھ جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ایسے سب کے سامنے تماشا کر کے تم مجھ سے قبول کروا لوگے تمہاری غلط فہمی ہے پھر یہ رباب نے تڑک کر کہا اسے لگا کہ حازم بس اسے منانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اس لیے بظاہر بے ہیسی سے بولی لیکن دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ سچ میں چھلانگی نہ لگا دے حازم کو اس کے الفاظ دل پر لگے تو ٹھیک ہے رباب گوڈ بائی خیال رکھنا اپنا حازم نے اتنا کہہ کر ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ رباب چلائی نہیں حازم پلیز ایسا مت کرو ہاں ہاں میں تمہاری محبت قبول کرتی ہوں رباب نے روتے ہوئے کہا اس کے الفاظ حازم کو اندر تک پرسکون کر گئے تب ہی اس کے لبوں پر مسرور مسکراہت آئی تھی خوشی اس سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی ایک دفعہ بولو رباب کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو وہ چلاتے ہوئے بولا ہاں ہاں میں تم سے محبت کرتی ہوں اب پلیز نیچے آ جاؤ رباب نے ہار مانتے ہوئے کہا اس کے موں سے یہ الفاظ سن کر حازم بھاگتے ہوئے نیچے آیا تھا تھینکیو رباب تم سوچ بھی نہیں سکتی آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے حازم نے اس کے پاس پہنچتے ہوئے کہا لیکن حازم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی رباب نے مایوس کن لہجے میں کہا سوری رباب میں خود بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا حازم اپنی حرکت پر شرمندہ لہجے میں جھکی نظروں سے بولا تھا اچھا ابھی تو بڑے بہادر بنے مجھے پروپوس کر رہے تھے اور مرنے کی دھمکیاں تک دے رہے تھے اور اب بزدلوں کے طرح نظریں جھکائے کھڑے ہو رباب کو اس کا یوں شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا جب بھی ملو تو نظریں اٹھا کر ملا کرو مجھے پسند ہے تمہاری آنکھوں میں اپنا آپ دیکھنا رباب اسے دیکھتے ہوئے شیر بولی اور اس کے شیر پر حازم نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اس کی طرف شرارت سے دیکھا واہ بھئی لوگ تو اب شائری بھی کرنے لگے ہیں ہمیں تو پتا ہی نہ تھا حازم نے شوکی سے کہا اور اس کی بات پر رباب نے کہکہ لگایا حازم تو بس اس کو ہستا ہوا دیکھ رہا تھا اور تبی روحی کے آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا بس کر دو اب تم دونوں تھوڑی دیر پہلے مر رہے تھے اور اب پاگلوں کی طرح ہس رہے ہو روحی کی بات پر دونوں نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں نے دوبارہ زوردار کہکہ لگایا روحی ان کے اس طرح ہسنے پر خفا نظروں سے انہیں گھورنے لگی جب رباب نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی بعد میں خفا ہونا چلو اب کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے رباب اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگی جب حازم نے مو بنایا تھا تُسی جا رہے ہو رباب نے اس بات میں سر ہی لایا تُسی نہ جاؤ حازم نے بچوں کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اوہ بس کر دو ڈرامے کی دکان سبر کرو ہیشم بھائی کو نہ ہیشم بھائی کو بتا دوں گی میں کہ کالیج میں کیا کیا کرتے پھر رہے ہو روحی نے اسے دھمکی دی اور اسے پہلے کہ حازم کو جواب دیتا کالیج کی بیل بجی تو اشارے سے وہ اسے وارن کرتا اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا وہ دونوں بھی ہلکی پھلکی گپ شپ کرتی کلاس کی طرف بڑھ گئے کلاس کا ٹائم ہونے والا تھا زائان گھڑی پر ٹائم دیکھتا کلاس فرم کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ سیڑھیوں سے اوپر جا ہی رہا تھا کہ سامنے سے آتی اپنے بیک کو سنبھالتی ہاتھ میں جوس کا ڈبا لیے زویا اس سے ٹکر آئی جس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑا جوس زائان کی شرٹ پر آ گیا اندھی ہو یہ آنکھیں تمہیں کس لیے دی ہیں اللہ نے اگر تمہیں ان کا استعمال کرنا ہی نہیں آتا تو کسی اندھی کو ڈونیٹ کر دو کم ات کم اس کا بھلا ہی ہو جائے گا زائان اپنی شرٹ پر لگے جوس کے نشان کو دیکھ کر کٹ کھانے کو دوڑا تھا اسے زویا انگلی اٹھا کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ رک گئے اس کے لیے زب کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا مگر اپنا پلان سوچتے ہوئے غصہ کنٹرول کر گئے سوری میں نے جان بوچ کر نہیں کیا معصوم مو بناتے ہوئے اس نے کہا جبکہ دماغ شیطانی چال چلنے میں مصروف تھا زائان حیران پریشان کھڑا اسے ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا بدلتا رویہ زائان کو ششپن میں مفتلا کر گیا تھا میں شرمندہ ہوں اپنے رویہ پر مجھے اس دن آپ سے بتتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی مائنیم از زویا کام اس نے زائان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا زائان خواب کسی کیفیت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اتنی بگڑی ہوئی لڑکی اچانک اتنا تبدیل کیسے ہو گئے سوری میں گل سے دوستی نہیں کرتا زائان اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو اگنور کر کے واش روم کی طرف بڑھا تاکہ شرپ پر لگا جوس کا نشان صاف کر سکے زویا نے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ کو غصے سے دیکھا زائان جا چکا تھا آج تک کسی نے میری بیزتی نہیں کی اس نے غصے سے مٹھیاں بینچی اس نے غصے سے مٹھیاں بینچی اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا پڑے گا مستر زائان وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی غصے کی شدت کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سرک ہو رہا تھا اپنے غصے کو ضب کرتی وہ کلاس کی طرف بڑھ گئی حیشم خان غصے سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا غصہ تھا کہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا عادل خان واپس آ چکا تھا اور زریاب خان نے کہا تھا کہ عائشہ اسے محبت کرتی ہے اور اگر عائشہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ کیا کرے گا کیسے رہے گا اس کے بغیر یہ سوچ اسے کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی تب ہی عائشہ کمرے میں داخل ہوئے اور حیشم خان کو غصے سے یوں ٹہلتے دیکھ کر اسے ڈر لگا تھا کہ پتہ نہیں اب وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا پھر بھی تھوڑی حمد مشتمع کرتی اس نے حیشم کو پکارا بات سنیں حیشم اس کے پکارنے پر اس کی طرف انگارہ برساتی نظروں سے مڑا تھا اور اس کو یوں غصے میں دیکھ کر عائشہ تھوڑا گھبرائی جی بولیے عائشہ کو یوں خود سے ڈرتا دیکھ وہ بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے بولا وہ میں پوچھ رہی تھی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں عائشہ نے دھیمے لہجے میں کہا آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے عائشہ حیشم نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ایسی بات نہیں ہے جیسی آپ سمجھ رہے ہیں وہ سب جو آپ نے دیکھا وہ سچ نہیں تھا عائشہ نے اس کا شک دور کرنا چاہا ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے حیشم خان نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائی ہی تھی کہ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو روکا تھا جسے حیشم خان نے جھٹک دیا اس کے یوں ہاتھ جھٹکنے پر عائشہ درد سے کرا ہی اس کے کرانے پر حیشم نے فوراں اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر سرک نشان کسی کی سنگدلی کا ثبوت دے رہے تھے یہ کیا ہوا عائشہ گل یہ کیا ہوا عائشہ گل حیشم نے اپنی ناراض کی بالائے تاک رکھتے ہوئے فکر مند لہجے میں پوچھا وہ غصے میں یہ بھی بھول چکا تھا کہ یہ زخم خود اسی کا دیا ہوا ہے کچھ نہیں بس ایسے ہی چوٹ لگ گئی تھی عائشہ اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی یہ سب ان جانے میں ہوا ہے ورنہ حیشم خان تو اسے سوئی بھی نہ چوبنے دے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنا خیال رکھا کریں لیکن ہماری بات آپ کو سمجھ کہاں آتی ہے آپ کو تو بس وہی کرنا ہے جو آپ کا دل کرے گا اگر اب آپ حیشم ابھی اسے ڈانٹے ڈانٹے اچانک کچھ یاد آنے پر چپ ہوا عائشہ جو لبوں پر مسکان سجائے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس سے خفا تھا اب اس کی تکلیف پر کیسے تڑپ رہا تھا اسے اپنی قسمت پر ناز ہوا تھا ایک دم چپ ہونے پر عائشہ نے اچمبے سے اس کی طرف دیکھا یہ چوٹ ہم نے دی ہے نا آپ کو حیشم خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں اسے پہلے کہ عائشہ پھر سے کہانی گھڑتی عائشم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا جھوٹ مت بولی عائشہ ہمیں یاد آ گیا ہے ہمیں معاف کر دیجئے حیشم خان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اسے اب اپنے آپ پر غصا رہا تھا کہ اس نے عائشہ گل کو کیوں تکلیف دی ایک شرط پر معافی ملے گی عائشہ نے موقع دیکھتے فوراں اس کا فائدہ اٹھایا کیسی شرط حیشم خان نے ناسمجھی سے پوچھا آپ مجھ سے خفا نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پر آپ بھی ہم سے ایک وعدہ کریں حیشم خان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا کیسا وعدہ اب کی بار عائشہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا آپ اب کبھی ہم سے دور جانے کی بات نہیں کریں گی یہ بات کرتے ہوئے حیشم خان کے چہرے پر کر بھی کر تھا پرومیس عائشہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے مسکراتی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اچھا بھم جا رہے ہیں کچھ کام تھا اس لئے آئے تھے روحی حازم آتے ہی ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا معمول کی تاقید کرتا وہ کمرے سے نکل گیا عائشہ کی حیشم کے لئے محبت میں اور اضافہ ہوا تھا وہ شخص اس کی نظروں میں اور معزز ہوا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی زیان کے اس کی دوستی کے ٹھکرانے کے بعد زویا نے خود کو بدلنے کا ناتک شروع کر دیا اب وہ مشرقی سوٹ میں یونیورسٹی آنے لگی آہستہ آہستہ اس نے اپنا گٹ اپ بلکل چینج کر لیا جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا ساتھ ساتھ وہ زیان کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی اب وہ اکثری زیان کے سامنے کسی کی مدد کرتے ہوئے پائی جانے لگی اب زیان کو اپنے رویے پر افسوس ہونے لگا کہ جو بات اس نے زویا کو سخت لہجے میں سمجھائی تھی آرام سے بھی تو سمجھا سکتا تھا نا وہ اتنی بھی بری نہیں تھی جتنا اس نے سمجھ لیا تھا اب بھی وہ کینٹین پر بیٹھی برگر کھانے میں مصروف تھی جب زیان اس کے پاس آیا ام سوری زیان نے شرمندگی سے کہا لیکن زویا اس کو اگنور کرتی اپنا بیگ اٹھاتی آگے بڑھی اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہت رکس کر رہی تھی اگلے دن زیان سٹڈی روم میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا جب زویا آ کر اس کے سامنے والی چھیر پر بیٹھ کے زیان نے ٹھٹھک کر اسے دیکھا اور دوبارہ خود کو کتاب پڑھنے میں مصروف ظاہر کرنے لگا مسٹر زیان لسن ٹو می زویا کے پکارنے پر زیان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا وائٹ اور پنگ کلر کے سوٹ میں ملبوس چہرہ سکارف کے حالے میں قید کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی زیان نے جلدی سے نظریں چھرا کر پھر سے کتاب کھولی زیان I really love you زوہان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح زویا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مشرقی لڑکیوں کی طرح تنگ کرتے ہوئے کہا لیکن سامنے بھی تو زیان تھا what زیان نے چلاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں میں تم سے محبت کرتی ہوں میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی زویا نے ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا تبی زیان تبی زیان کا ہاتھ اٹھا اور زویا کے موں پر نشان چھوڑ گیا آئندہ میرے سامنے آنے کی بھی کوشش مت کرنا پرناہ اس سے بھی برا حشر کر دوں گا زیان انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا آگے بڑھا تھا اور وہاں موجود سٹورنٹس سن کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے زویا نے گال پر ہاتھ رکھے ایک غسیلی نظر ارد کے کھڑے سٹورنٹس پر ڈالی ایک غسیلی نظر ارد کے کھڑے سٹورنٹس پر ڈالی جو مزہ کاخیز نظروں سے اسی کو دیکھ رہے تھے اور غصے میں ٹیبل کو ٹانگ مارتی وہاں سے باہر نکل گئی جب آئیشہ نے حیشم کو ایشل جہزدانی کے بارے میں بتایا تو حیشم نے اس کی ساری انفرمیشن نکل والی اور اسے پکڑنا حیشم خان کے بائیں ہاتھ کا کیل تھا حیشم خان نے اپنے مقصود بندوں کو اس کی تلاش کے لئے مقتص کر دیا تھا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ حیشم خان کی قائد میں تھی حیشم ڈیرے سے حویلی آیا تو آئیشہ کے پاس جانے کی وجہ ہے اس نے قدم تہخانے کی طرف ڈال دی پیشانی پر اس کی بل نمودار ہو چکے تھے سامنے کرسی پر ہی ایشل جہزدانی بے ہوش پڑی تھی حیشم اس کی حالت پر تنزیہ ہسی ہستے ہوئے آگے بڑھا اور پھر آج بالٹی پانی کی اٹھا کر ایک جھٹکے سے اس کے موہ پر ساری انڈیل دی پانی چہرے پر لگتے اس نے ہر بڑھا کر چیختے ہوئے آنکھیں کھولی حیشم خان نے اس کے سامنے کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پیٹ گیا اور اسے دیکھ کر اس تہزایا ہسی ہسا پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ہونٹوں پر خوشکی کی وجہ سے پپڑی جمع ہوئی تھی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے انہیں آنکھیں اندر تک دھنس چکی تھی اس کے دماغ کی تمام حصیں بند ہو چکی تھی اسے کئی دنوں سے کھانا تک نہیں دیا گیا تھا حیشم خان اسے روز کوئی نئی عذیت دیتا جو اسے اندر سے کھوکلا کر رہا تھا لیکن حیشم خان کو ذرا برابر ترس نہیں آ رہا تھا اس پر کیسی ہوئی شل یزدانی آئی ہوپ بہت مزہ آ رہا ہوگا تمہیں اتنا کہہ کر اس نے زوردار کہکاہ لگایا اس کے اس طرح ہسنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اس کے آنسو دیکھ کر حیشم اٹھ کر اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا نا 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 ایشل یزدانی ابھی نہیں اتنی جلدی ہار نہیں ماننی ابھی تو شروعات ہے اگر یہ آنسو تم نے ابھی بہا دیئے تو بعد میں کیا بہا ہوگی حیشم خان نے ہستے ہوئے کہا ایشل کا بھوک کے مارے برا حال تھا نا کاہت سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی وہ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں تمہیں مار کر تمہارا قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں حیشم خان نے گن نکالتے ہوئے کہا اس کی بات پر ایشل نے زور زور سے اسبات میں سر ہلایا آنکھوں میں چمک ابری جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو اسے حیشم نے گن اس کی کنپٹی پر رکھی اس نے آنکھیں بند کر لیں جب حیشم نے گنتی شروع کی ایک دو تین تین بول کر حیشم نے گن اس کی کنپٹی پر سے ہٹا لی ایشل جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب اسے اس دردناک زندگی سے نجات مل جائے گی اس کے گن ہٹنے پر آنکھیں کھول کر اچمبے سے اس کی طرف دیکھنے لگی تمہیں کیا لگا میں اتنی جلدی مار دوں گا تمہیں اتنی چھوٹی سوچ نا 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 میں تو تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا حیشم خان نے اتنا کہہ کر فلک شگاف کہہ کہا لگایا تب ہی اس کی آنکھیں پھر سے مون تب ہی اس کی آنکھوں کی چمک پھر سے مانت پڑی اس نے بیبسی سے حیشم کی طرف دیکھا گوڈ بائی ایشل یزدانی اپنا خیال رکھنا جا رہا ہوں میں اپنی جان کے پاس حیشم خان اس پر ذرا بھی ترس کھائے بگا لمبے لمبے ڈک بھرتا وہاں سے نکل گیا اور وہ ایک دفعہ پھر ہوش و حواظ سے بے گانہ ہو چکی تھی کام کی مصروفیات کی وجہ سے حیشم آج کافی لیٹ آیا تھا گھر وہ جیسے ہی کمرے میں آیا عائشہ جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب سے ہم کلام تھی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور فریاد میں مشکول تھی اس کی ہچکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونچ رہی تھی حیشم مبھوت سا کھڑا عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا کتنا یقین تھا اسے اپنے رب پر اور حیشم کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آخری دفعہ کب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا کب اس نے آخری دفعہ اپنے رب کے آگے سجدہ کیا تھا کب اس نے اس پاکزاد سے کچھ مانگا تھا اسے کچھ یاد نہ تھا وہ بس یک ٹک عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا جو اب دونوں ہاتھ مو پر پھیرتے جائے نماز تہہ کرتی اپنا بھی کا چہرہ صاف کر رہی تھی تب ہی اس کی نظر دائیں طرف ساکت سے کھڑے حیشم خان پر گئی عائشہ اسے یوں ساکت کھڑے دیکھ حیران ہوئی تھی اور عائشہ عائشہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی اسلام علیکم اس کی آواز پر وہ چونکا حیشم نے خود کو نورمل کرتے ہوئے جواب دیا یہ آپ کیا مانگ رہی تھی اللہ سے ہم ہے نہ ہم آپ کو سب دے سکتے ہیں کیا ہم نے اپنی ذمہ داری اٹھانے میں کوئی کوتا ہی کر دی جو آپ اللہ کے سامنے اتنا رو رہی تھی حیشم خان نے فکر مند لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پلکوں پر ٹھہرا موتی اپنی انگلی کی پوروں پر چنا وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے نہیں ایسا نہیں ہے حیشم بے شک آپ مجھے سب دے سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے عطا کرنے والا بھی وہی رب ہے اس نے آپ کو اتنی قوت دی تب ہی آپ کسی کو کچھ دینے کے قابل ہوئے ہاں ہماری بیبسی کی انتہا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی بیان کی ہے کہ اگر انسان سے کوئی مکھی بھی کچھ چھین کر لے جائے تو انسان اتنا بیبس ہے اپنی چیز واپس لے سکتا حالانکہ ہم انسان جنہیں اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیا گیا ہے اس مکھی کا ہم سے کوئی مقابلہ نہیں پھر بھی ہم اس چیز سے لیکن پھر بھی ہم اس سے وہ چیز نہیں چھین سکتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ دینے یا لینے پر قادر ہیں آئیشہ نے نرمی سے اسے سمجھایا ہیشم بے دھیانی سے اس کی بات سنتا واش روم کی طرف بڑھ گیا کچھ ہی دیر میں وہ ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں باہر آیا آئیشہ تب تک کھانا لگا چکی تھی ہیشم نے پوری رغبت سے کھانا کھایا کیونکہ آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے لنچ بھی نہیں کیا تھا اور اس وقت کھانا بنا بھی بہت لذیذ تھا تب ہی وہ ضرورت سے زیادہ کھا گیا آئیشہ اس کے سامنے بیٹھی اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی ہیشم اس کے اس طرح دیکھنے سے ہی جان گیا کہ آج کھانا آئیشہ نے بنایا ہے اور اب وہ تعریف سننے کو بے چین ہے کھانا بہت مزے دار بنایا آئیشہ ہیشم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کیونکہ پہلے وہ اس کے کھانے کی تعریف نہ کر کے سزا بھگت چکا تھا ایک دفعہ واقعی آئیشہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا آج اس نے سارا کھانا ہیشم کی پسند کا بنایا تھا ہیشم نے محبت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس پات میں سر ہیلایا اس نے کھانا ختم کر کے ہاتھ صاف کیے ہی تھے کہ آئیشہ جھٹ سے اس کے سامنے ہاتھ کرتے گویا ہوئی آئیشہ کو آج کا یہی نام کتنا مہنگا پڑھنے والا تھا یہ اسے کچھ دیر میں ہی پتا چلنے والا تھا ہیشم نے آئیشہ کا بڑا ہاتھ تھاما اور اس پر اپنی محبت کی مہر صاحب کی آئیشہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ کیا کر رہے ہیں آپ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا یہ آپ کا یہ نام تھا دوبارہ چاہیے اس نے شرارت سے چمکتی آنکھوں سے اس کا ہاتھ پھر سے تھامتے ہوئے کہا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی لیکن ہیشم کی گریف کافی مضبوط تھی اس کے گھبرات سے محضوظ ہو رہا تھا پھر وہ آئیشہ کا ہاتھ تھام کر اس کے مقابل آنکھ کھڑا ہوا اس نے بھوکلا کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت جذبات کا سمندر موجزن تھا آئیشہ کی پیشانی پر مارے گھبرات کے پسینے کی نندی بوندے چمکنے لگی دل کی دھڑکن نے الگ شور مچا رکھا تھا ایسا لگتا تھا کہ اس کا دھڑکتا دل ابھی پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا آئیشہ اس کے اتنا قریب آنے پر بری طرح بھوکلا آ گئی تھی